اسلام علیکم ابھی میں جا رہی ہوں جی واک پہ تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتی ہوں جی ابھی میں گھر سے نکلی ہوں اور آج زیادہ دھوپ نہیں نکلی بادل چھائے ہوئے ہیں شاید تھوڑی دیر تک برس بھی جائیں گے یہ میرے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ہی ورکنگ ٹریک شروع ہو جاتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑا آگے جا کے یہ ساتھ مین روڈ ہے اور یہ فٹ پات کے ساتھ میں جا رہی ہوں اور یہاں سے جی شروع ہوگا ورکنگ ٹریک یہ یہاں پہ تھوڑا سا کچھا سا راستہ ہے اس کے بعد یہ ٹریک شروع ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں جی میں آگے ہوں واکنگ ٹریک پہ اس کی دونوں سائٹوں پہ بڑے بڑے پیٹھ لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ سائیکل بھی بچے چلاتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ایک انکل ہے اپنے پپی کے ساتھ وہ دوسرے راستے پہ چلے گئے ہیں ابھی تھوڑا ارلی ہے ورنہ یہاں پہ کافی لوگ بھاک کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جی اس کے راستے میں ایک چھوٹا سا بریج ہے یہ پورا لپڑی کا بنا ہوا ہے بڑ کا بنا ہوا اور اس کے نیچے سے پانی بیٹھا ہے اور یہاں پہ اس پانی میں اکثر پرندے پانی پی رہے ہوتے ہیں ابھی تھوڑا صبح کا ٹائم ہے اس لئے پرندے کچھ نظر نہیں آرہے دیکھیں یہ دوسری سائٹ پہ جا رہا ہوتا ہے اور اس میں ہمیشہ پانی رہتا ہے چلیں جی ابھی میں پھر آگے چلتی ہوں اور یہ کافی پرانے پیڑ ہیں میں اکثر جہاں پہ آتی ہوں ابھی رمضان ہے کام آنا ہوتا ہے یہ دیکھیں جو چھوٹا سا بچہ جا رہا ہے اپنے پاپا کے ساتھ سائیکل ہوں کرنے کے لئے اور میں رمضان کی وجہ سے زیادہ آج کل ہاک پہ نہیں جاتی آتی بائی جیسے رمضان ختم ہوگا تو میں اور پھر ڈیلی آیا کروں گا اس کی سائٹوں پہ یہ کافی پرانے پیڑ لگے ہیں اور یہ کافی گھنے پیڑ ہیں اور یہ سارے آگے والے جو پیڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا راستہ ہے یہ دیکھیں جو بیچ میں گھر بننے میں موتا جاتا ہے دوپ تھوڑی اسی ہے لیکن اپنی زیادہ نہیں ہے اگر دوپ زیادہ ہوتی تو آپ کو زیادہ کلیر مزاتا ہے اور یہ جو پیڑ ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیچ میں کچھ چھوٹے بھی ہیں وہ ہوتا کچھ ہی ہوئے کہ جب ایک پیڑ خراب ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ پر یہ نیا پیڑ لگا دیتے ہیں اور وہ بھی پھر اس کے ساتھ ہستہ ہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کی اتنی گھنی چھاؤں ہوتی ہے کہ گرمیوں میں یہاں پہ بلکل گرمی کا حساس نہیں ہوتا اکثر گرمیوں میں جہاں پہ آکے بچے ویڈا کھیل رہے ہوتے ہیں سائیکلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ آپس میں اوپر سے بلکل ان کے اتنے جو ہیں آپس میں ملو ہوتے ہیں یہ ایک کلومیٹر کا ٹریک ہے تو آج میں ہاف تک جاؤں گی یہ آگے جی ایک انکل آنٹی بھی جا رہے ہیں چلے جی جہاں سے پھر میں نے واپسی کا راستہ لے لیا اور میں واپس انشروع ہوئیوں یہ سائیڈ پہ جتنے بھی یہ پیڑا ہے یہ شیشم کے پیڑا ہیں اور رات کو کافی بارش ہوئی تھی جس کے بدا سے آپ کو یہ سارا نظر آ رہا ہوگا کہ سائیڈ پہ کافی گراس جب گیلی جائے یہ اس کے بیچ میں کچھ یہ جو پرانے موٹے موٹے تنو والے ہیں یہ سفیدے کے پیڑے ہیں یہ بہت بڑے بڑے تھے ان کو انہوں نے لاسٹ یئر کافی تراشا اور انہوں نے پھر نئی ٹینیوں گرہ نکالی ہیں اور یہ واپس تھی میں بریج پہ آگئے اور بریج سے اتر دیں یہ سائیڈ پہ یہ بڑے بڑے چنار کے پیڑا اور ایسے ایک لائن میں لگے ہوتے ہیں اتنے آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں بھلے لگتے ہیں اور یہ دیکھیں پھر ایک آنٹی آگیا اپنی پپی کے ساتھ اور یہ ایک اور آنٹی ہیں ان کے پاس کافی بڑا ڈوگیاں یہ دیکھیں جی یہ اور وہ دونوں ڈوگی مل کے آپس میں کوئی بات کریں گے یہ جی میں آگئی ہوں ایک نیکس ٹریپ پہ اس کے ساتھ سپورٹ فیلڈ ہے اور فکبال کے گرانڈ بنے ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گے اوپر آسمان دیکھیں کیسے بادل ہیں میں جلدی جلدی جا رہی ہوں تاکہ یہ بارش برسنے سے پہلے گھر پہنچیں گے یہ اس کے ایک سائیڈ پہ اپل گرانڈ ہے اور ایک سائیڈ پہ پارکین ہے گاڑیوں کو جہاں پہ بچے کھیلنے آتے ہیں وہ گاڑی جہاں پہ پارک کرتے ہیں اور یہ یہاں پہ اپنے ٹائم سپینٹ کرتے ہیں تو پھر گاڑی کے واپس اپنے گھر پہ چلے جاتے ہیں یہ ہے جی یہ گرانڈ فپول کا یہ اس کا نام لکھا ہوا تھا اور جتنی ٹیمز یہاں پہ آکے کھیلتی ہیں ان کے نام لکھے ہوتے ہیں اور یہ ابھی کچھ ٹیم کا میچ ہونے والا ہے دونوں اپنے اپنے جگہ پہ وار مک ہو رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بچے پریکٹس کر رہے ہیں یہ ہے جی اس کے ساتھ تھی دوسرا بڑا گرانڈ فوٹبال کا اور یہاں پہ بھی سکولز اور کالیس کے بچے آکے فوٹبال کھیلتے ہیں مجھے اس کا نام ہے گرانڈ کا اور گرانڈ کی بیک سیڈ پہ ایک بہت گھنا جنگل ہے میں کسی دن آپ کو بہن پہ لے کے جاؤں گی اور دکھاؤں گی کہ جنگل میں کیا کیا ہے اور یہ اس کے ساتھ ہی ایک اور فوٹبال گرانڈ ہے یہاں پہ 3 سے 4 فوٹبال گرانڈ ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں جی اب میں بس آ رہی ہوں تو بچے پریکٹس کر رہے ہیں اپنے آپ کو وام اپ کر رہے ہیں میچ سے پہلے اور دوسری سائیڈ پہ دوسری ٹیم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں میچ کے لئے ربی میں جلدی جلدی واپس آ رہی ہوں کیونکہ بارش بلکل برسنے کو تیار ہے اور میرا دل ہے کہ میں بارش سے پہلے گھر آ جاؤں اور یہ ایک بہت بڑا شیشن کا پیڑا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے بارش پرسنے والی ہے یہ بہت بڑا پیڑا ہے اس کو ہر سال تراشتے ہیں لیکن یہ بہت بڑا ہو جاتا ہے پھر اور یہ جی اس سائیڈ پہ ہیں شہتود کے پودے ہیں اور اس کے پیچھے ایک براؤن فوٹبال گر یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ہر گرمی میں جہاں سے ہم شہتود توکتے ہیں ابھی کافی لگے ہوئے ہیں ان کو شہتود لیکن بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں اس کی بیک سائیڈ پہ ایک فوٹبال گراؤن ہے یہ تھی جی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے کی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی